رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار حلقہ پی پی تیس سابق تحصیل ناظم خاریاں چودری ندیم اسگر قائرہ نے یہاں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشیر وزیراعظم پاکستان چودری کمرزمان قائرہ کی وساست سے دنگا شہر کے لیے تین سے چار کروڑ کے فنڈز منظور کروائے گئے ہیں جن سے اس شہر کی گلیوں نالیوں سمیت دیگر ترقیاتی کام مکمل کروائے جائیں گے تاکہ شہریوں کے مسائل خل ہو سکیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے خلقہ کے عبامی مسائل کم کیے ہیں دنگا شہر کو سوئی گیس جیسا بڑا پروجیکٹ دیا اس کے علاوہ مین بزار میں ٹاف ٹائل فاطمہ جناپرک کھلاڑیوں کے لیے سپورٹس خال وارٹر فیلٹریشن پلانٹس بجلی سے متعلقہ بہت سے کام جکارڈ پرخ ہیں انہوں نے میاں تارک محمود پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں ان کی ایک سال سے ضائع وقت سے حکومت ہے وہ اپنے خلقہ کے لیے کوئی منصوبات نہیں لاسکے وہ صرف فوٹو سیشن کرتے ہیں جبکہ ان کی کارکرتگی صفر ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس سے قبل میاں تارک محمود کو شکست دے چکے ہیں اور اب بھی آنے والے لیکشن میں انہیں شکست دیں گے ان کا کہنا تھا کہ عوام ہمیں جانتی ہے اور ہم پر اعتماد کرتی ہے آپ کے شہر میں میں بیٹھا تحصیل ناظمی والا دور آپ پھر لے کر آنے پھر وہی تحصیل ناظمی والا دور آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سال ایک ڈیٹ دو ماہ میں آپ کی جو جو بلیاں میں یہ نہیں کہا سکتے مسائل ختم نہیں ہوتے مسائل ختم نہیں ہوتے مسائل کم کیے جاتے ہیں ہر کلیڈیٹ ہر ممائندہ جب مختصب ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کے مسائل میں کم ہی کرتا ہے ہم نے کم ہی کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور اس طفعہ پھر آپ کو پیش کی مبارکات دینے لگا ہوں کہ جس طرح میں تصیب خاریاں میں بیٹھ کر دنگا شہر میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ میرا یہ گلی کا مسئلہ ہے ظاہرہ بلدیات سسٹم میں تو وہ ہی ہوتا ہے تو میں کہتا تھا کہ میں فکر رہیں آپ کا اس ماہ میں ہو جائے گا اگلے ماہ ہو جائے گا اس سے اگلے ماہ میں میں کروڑوں روپے میں پانچھ رکھا ہوں اس کی فکر بھی نہ دے سکتا ہوں اس کی تقریبا ساڑھے تین سے چار کروڑ روپے سے عید کے فوراں بعد جب لیبریں آ جائیں گی کیونکہ چھٹی ہے اس وجہ سے وہ میں شروع کرنے لگا ہوں میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ شہر کے معززین کے ساتھ میٹنگیں شروع کر رہا ہوں جہاں مسئلہ ہوگا وہ جا کر دیکھیں گے وہ کس کابل ہوا جس کی ضرورت ہوئی وہ کرائیں مجھے کوئی سیاست سے بالا تار کریں اور میں یہی ان لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی گورنمنٹوں میں تھے آپ کے لوگ بھی گورنمنٹوں میں تھے آپ بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ تھے کیا ایک سال میں آپ نے اپنے شہر کے لیے کچھ کیا ہے کچھ لوگوں کو میں نے جو میرے مخالف کینی ڈیٹ ہیں وہ لالا موسیٰ میں تشریف لے کر گئے تھے اور دو تین گلیاں دیکھ کر انگلی پکڑ کر انگلیاں دکھا رہے تھے گلیاں دکھا رہے تھے جن کا اعلان ہم چھے ماہ پہلے اشتیانوں کی صورت میں کر چکے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کر کے کر چکے تھے وہ کر کے میں ان سے پوچھتا ہوں ایک سال میں انہوں نے اپنے اس علاقے کے لیے ان کی گورنمنٹ تھی وہ کیا لے کر ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا ٹارگیٹ ہے ہمارے پاس کیوں کہ گورنمنٹ کا ٹائم ہے اگستہ آپ کو آپ کو اپنے تمام صافی بائیوں کو میری کوشش ہوا کرے گی کہ میں جس کسی وزٹ پر جاؤں ہر یونین کانسل میں آپ کی یونین کانسل بنتی ہیں آٹھ سے دس یونین کانسل بنتی ہیں سائٹ کی پھر جوڑا کانوں گوئی کی بن جاتی ہیں چار یونین کانسل اسی طرح لالا موسا کی ہر یونین کانسل میں ہر گاؤں کا دس روپے حصہ بنتا ہے تو انشاءاللہ دس روپے کا حصہ آپ کو دیتے ہوئے ہم نظر آئیں گے اور ڈیڑھ مہینے کے اندر میرا ٹارگیٹ ہے کمر صاحب کی قیادت میں اپنے پارٹی لیڈران کی قیادت میں اپنے ساتھیوں کی قیادت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے کا کان ایک سوا مہینے میں کرانا چاہتا ہوں اب آگست تک میں اس سب کو خرچ کروں سب علاقے کی جو حق ہے ان علاقوں میں وہ ہر یونین کانسل میں پیسے رکھی ہیں ڈنگا شہر کے لادہ پیسے رکھی ہیں لالا موسا شہر کے آج میں تمام کانسلروں سے لالا موسا میں میٹنگ کر کے آیا ہوں ہم نے وہاں پر پروپوزر بنائی ہے ادھر بھی ہم نے اگلے دن چاندہ